الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاهرین و اصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اقیم الصلاة و آت الزکاہ صدق اللہ العظیم ناظرین اکرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائیٹی کے زیر احتمام شرحی وقایہ کا سلسلہ واردرس جاری ہے الحمدللہ اس سے پہلے کی نشست میں کتاب الصلاة یعنی نماز کا بیان مکمل ہو چکا ہے نماز کے احکام اب آج کی اس نشست میں زکاة کے بیان سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں کتاب الزکاة یہ زکاة کا بیان ہے زکاة دین اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے اسلام کی بنیاد جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا بنیاد اسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ پہلا رکن خدا تعالیٰ کی توحید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کا رسول ہے یہ پہلا رکن ہے یعنی ایک معنی میں قلیمِ طیبہ کا اقرار زبان سے اقرار کرنا دل سے تذجیخ کرنا یہ اسلام اور دین کا پہلا رکن ہے اس کے بعد جو چار ارکان ہے اس کا تعلق عبادات اور عامال سے اس کے بعد نماز ہے دوسرا رکن تیسرا رکن ہے زکاة چہتہ رکن ہے روزہ اور پانچ وار رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا ہے چہتہ رکن ہے اور پانچ وار رکن ہے حج حج بیداللہ زندگی بھر میں صاحبِ صداعات پر ایک مرتبہ قابض اللہ کا حج کرنا فرد دین اسلام کے جو عبادت ہے فرائد ہے دو قسم کے بعض وہ ہے جس کا تعلق بدن سے بعض علماء اس کے تین اقصام بیان گئے ہیں عبادت کے قسم وہ ہے جو بدنی کہلاتی ہے یعنی بدنی عبادت ہے جیسا کہ نماز ہے روزہ ہے یہ بدنی عبادت ہے اس کا تعلق بدن سے اس کا صدور بدن سے ہوتا ہے اور ایک قسم وہ ہے قسم ثانی مالی عبادت کہتے ہیں جیسا کہ زکاة ہے اس کا تعلق مال سے مال خرچ کیا جاتا ہے اور ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق عبادت یعنی جس کا تعلق مال اور بدن دونوں سے جیسا کہ حج ہے حج کے لیے مال بھی خرچ کیا جاتا ہے اور جسمانی اعضاء کا استعمال بھی کیا جاتا ہے حج کے ارکان اور مناسق کو ادا کرنے کے لیے تو زکاة دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے زکاة فرد ہے جیسا کہ نماز فرد ہے روزہ فرد ہے حج فرد ہے اسی طرح زکاة بھی فرد ہے جو زکاة کا انکار کرے گا وہ کافر ہے اور زکاة کی فردیت کا انکار کرنے والا کافر ہیں فردیت کو مانتے ہوئے اس کی ادائیگی میں تاخر کرنے والا گنے گار ہے بلا وجہ تاخر کرنے والا گنے گار ہے تو دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم درین رکن ہے زکاة یہ لفظ جو ہے زکاہ یزگو زکاة اس کے معنی آتے پاک ہونا اور ایک معنی ہے اس کے بڑھنا زکاة کو زکاة اس لئے کہتے ہیں کہ زکاة ادا کرنے کی وجہ سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور زکاة دینی کی وجہ سے باقی مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے قرآن مجید میں نماز کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکاة کا حکم دیا ہے نماز قائم کرو اور زکاة دو اور زکاة کے مطالق قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو کچھ تم ربا یعنی سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں وہ بڑھے یعنی سود کے مطالق اللہ فرما رہا ہے کہ فلای اربو عند اللہ وہ سود اللہ کے مال نہیں بڑھتا یعنی اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل فرماتا ہے سود لینے اور دینے پر سود میں بداہر انسان کو یہ دکھ رہا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے سود لینے سے یا دینے سے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ حقیقت میں یہ بڑھ رہا نہیں بلکہ گھٹ رہا ہے اس کا مال کیونکہ اس کے لئے نیکیوں کے کٹوتی کا یہ سبب بن رہا ہے نیکیاں اس کے ختم ہو جائیں گے اس کے نام عمال میں گناہ لکھ دی جائیں گے یمحق اللہ الریبا ویربی الصداقات یعنی اللہ تعالیٰ ریبا میں برکت نہیں رکھا زکاة میں اللہ تعالیٰ برکت رکھا ہے فرما رہا ہے وما آدیت من زکاة تم جو کچھ زکاة دیتے ہو تُریدو نا وجہ اللہ اللہ کی رضا چاہتے ہو فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُزَعِفُونَ یہی لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے بظاہر زکاة میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے مال تو مال اس کے پاس سے یعنی ڈھائی فیصد نکال کر جب وہ دے رہا ہے تو ڈھائی فیصد بظاہر کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس کو لیکن حقیقت میں اللہ کے پاس اس کا عجر و صواب بڑھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات سو گناہ اضافہ کر کے عطا فرمائے گا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرے گا رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا تو زکاة کے بے حساب فوائد نہیں اس کے برخلاف جو زکاة نہیں دیتے ہیں ان کے لئے سخت وائد بہن کی گئے اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال کا مالک بن جائے اور زکاة نہ دیں تو وہ مال قیامت کے دن اس کے لئے سام بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائیں گا توق بنا کر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُنَ بِمَا آتَهُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے دولت دیا ہے مال عطا کیا ہے وہ لوگ جو بخالت کر رہے ہیں مال میں یعنی زکاة نہیں دے رہے ہیں تو اس کو اپنے لئے بہتر نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لئے وبال ہے شرح برہ زکاة نہ دے کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مال بچا لیا درحقیقت وہ بے اوقوف اور نادان ہے اپنے لئے عذاب کے ازواب کو اس نے اخجار کر لے اپنے لئے عذاب کی تیاری کی ہے عذاب کے ازباب اور سامان کو اس نے تیار کر لی سیتوکون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہی مال آگ کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائیں گا یا سام بنا کر ڈال دیا جائیں گا وہ ان کو ڈستے رہے گا قرآن مجید سورة توبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکاة نہ دینے والوں کے لئے اسخت وعید بین پر آئے ہیں وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں زکاة نہیں دیتے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکاة نہیں دیتے اے محبوب آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیں یوم یحما علیہ فی نار جہنم خیامت نے اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا جلایا جائے گا گرم کیا جائے گا سونے اور چاندی کو ہوئے اس کے دریئے سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا جلا دیا جائیں گا وہ جنوب ہوں ان کے پہلوان کو جلایا جائے گا داغا جائے گا اور ان کے پشتوں کو جلایا جائیں گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے یہ وہی اور سونا اور چاندی ہے جس کو تم جمع کر کے رکھے تھے دنیا بس تم اس کی زکاة نہیں دیئے تو آج اس کا عذاب تم چکو فضوقو ما کنتم تکنیزون تو سخترین وعید ہے زکاة ادا نہ کرنے پر تو زکاة کا ادا کرنا یہ ضروری ہے زکاة فرد ہے کن لوگوں پر فرد ہے اس کی تفصیل بیان کی جائیں گی صاحب نساب مسلمان پر اور بھی شرائط ہیں اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کتاب الزکاة دی ہے زکاة کا بیان ہیا لا تجیبو زکاة واجب نہیں ہوتی اللہ فی نساب زکاة فرد نہیں ہوتی مگر اسی نساب میں جو حولی ہو یعنی جس پر ایک سال مکمل گزر چکا ہو یعنی زکاة کے وجوب کے لیے زکاة کے واجب ہونے کے لیے ایک تو نساب کی مقدار مال ہونا شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر ایک سال کا گزرنا شرط ہے فاظلین ایسا نساب ہو جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو اس کے بنیادی ضروریہ سے اضافہ ہو رہا ہے یعنی حاجت اصلیہ پر زکاة واجب نہیں ہو رہا ہے یعنی زکاة کے لیے بنیادی چیز بتا رہے ہیں کہ نساب کا ہونا شرط ہے نساب کیا ہے نساب سے مراز شریعت کے اسطلاح میں مال کی وہ مقدار جس پر زکاة فرد ہوتی ہے اس کو نساب کہتے ہیں اس سے کم پر زکاة فرد ہوتی ہے جیسے اس کے لیے بنیادی جیس سونا اور چاندی اس کو بنیاد بنایا گیا ہے سونا اگر کسی کے پاس بیس مسقال ہے تو اس پر زکاة فرد ہے چاندی دو سو دیرہمہ کر رہے ہیں اس پر زکاة فرد ہے اب موجودہ نساب کی حساب سے علامہ کرام نے جیسا کہ نیزامیہ کے فتوے کے حساب سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ساٹھ گرام سونا ساٹھ گرام سائس سو پچھپن ملی گرام سونا اگر کسی کے پاس اور اس پر ایک سال گزر گیا تو اس پر زکاة فرد ہے یہ نساب ہے سونے کا نساب ہے ساٹھ گرام ساٹھ سو پچھپن ملی گرام سونا اور ساندی کا نساب ہے چار سو پچیس گرام دو سو پچیسی میلی گرام چاندی یعنی کسی شخص کے پاس چار سو پچیس گرام دو سو پچیسی میلی گرام چاندی ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اب اس پر زکاة فڑ دیں اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس سونا بھی اتنی مقدار میں نہیں ہے چاندی بھی اتنی مقدار میں نہیں ہے نساب کی جو مقدار متعین کی گئی ہیں اس سے کم اگر ہیں تو اس میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر دونوں کو ملا گیا اگر کوئی ایک نساب بنایا جائے تو ایک نساب اگر مکمل ہو رہا ہے اس کی قیمت ایک نساب کو اگر پہنچ رہی ہے تو اس پر بھی زکاة فرد ہیں مثال کے دور پر کسی کے پاس ایک دولہ سونا ہے اور چاندی ہے دو سو گرام چاندی کا نساب بھی پرانی ہے لیکن اگر اس سونے سے اگر چاندی خرید نہیں جائے اس سونے کو بیچ کر تو چاندی کا نساب مکمل ہو جاتا ہے تو لہذا اس پر بھی زکاة فرد ہو صرف ایک ہی چیزیں صرف چاندی ہے سونے کا ایک تین کھ بھی موجود نہیں تو جب چاندی کا پورا نساب جب تک مکمل نہ ہو اس پر زکاة فرد نہیں ہو اسی طرح چاندی کا ایک دانہ بھی ایک ہبہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ایک گرام بھی موجود نہیں صرف سونہ ہیں سونہ اگر پچاس گرام بھی اگر اس کے پاس ہے کیونکہ ساٹھ گرام پر نساب ہوتا ہے ساٹھ گرام سا سو 55 ملی گرام پر نصاب مکمل ہوتا ہے اس سے اگر کم ہے تو اس پر زکاة فرد نہیں ہوں گی اگر کسی کے بعد سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے لیکن کیاش موجود ہے اس کے بعد اتنا کیاش ہے جو سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر بھی زکاة فرد ہوں گی اگر اس پر ایک سال گزر جائے ایک سال گزرنا شرط ایک سال گزرنے سے پہلے اگر وہ مال ختم ہو جائے اس کے بعد مال تو آ گیا تھا اس کے بعد نصاب کے برابر لیکن چھ مہنے کے اندر یا آٹھ مہنے یا دس مہنے کے اندر ختم ہو گیا ہو ایک روپیہ بھی باقی نہیں ہے تو اب اس پر زکاة فردیں سال گزرنا شرط ایک روپیہ نہیں ہے مگر نصاب سے کم ایک سال سے پہلے نصاب میں تھا ایک سال پہلے ایک سال پہلے تک خریف خریف ایک سال تک پورا نصاب میں پہلے سے رکھے ہوئے تھے لیکن اب کیا ہوئے تو ایک سال ختم ہونے سے پہلے کچھ پیسیں نصاب سے کم ہو گئی ایک سال گزرنا شرط ہے نصاب یعنی مثال کے دور پر نصاب سے زیادہ اگر اس کے پاس ہے پیسا لیکن سال کے ختم پر یا سال ختم ہونے سے پہلے کچھ مقدار کم ہو گئی لیکن مقدار کچھ مقدار خرچ ہو گئی ابھی ایک سال نہیں گزرادا ایک سال کے ختم پر یا تکمیل پر صرف نصاب کے برابر ہیں اضافہ نہیں تب بھی اس پر زکاة فرد رہے گی ہی اللہ تعجیب زکاة اسی نصاب میں فرد ہے جس پر ایک سال گزر گیا ہو فاظرین جو زائد ہے اس کی حاجت اصلیہ سے حاجت اصلیہ ہے وہ بنیادی ضرورت جس کے بغیر انسان کا رہنا ناممکن جیسے رہائش کا ایک گھر ہے اخرجات ہیں پہنے کے کپڑے ہیں قرد ہے قرد بھی اس کے ذمہ نہ ہو کیونکہ قرد بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہے یعنی اتنا قرد کیا اگر وہ قرد ادا کرنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا تو اس پر زکاة فرد نہیں لیکن قرد کم ہے قرد ادا کرنے کے بعد نصاب باقی رہتا ہے تو جتنا پیسہ قرد ادا کرنے کے بعد بچا ہوا ہے اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے نصاب کے برابر اگر ہیں تو اس پر زکاة فرد رہیں گے اعلم تم یہ جان لو زکاة صرف اسی نصاب میں فرد ہے جو نامی ہو بڑھنے والا ہو یعنی ایک سال گزرنا شرط ہے کیونکہ ایک سال میں عموماً مال تجارت میں اضافت آتا تو اس کو بنیاد قرار دیا گیا والغالب فیہ اور اس میں اکثر کیا ہے اور یہ کیونکہ یہ شامل ہے چار مہینوں پر ہو رہا ہے چار سیزن ایک سال میں چار سیزن ہوتے ہیں سرما ہے گرما ہے بہار کا موسم ہے خزا کا موسم ہے تو یہ چار موسموں میں جب انسان تجارت کرتا ہے تو اس کے پیسے میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے سال کو بنیاد ایک سال گزرے ایک سال تک اس کے آج مال اگر ہو تو اس پر زکاة فردے ہو والغالب فوقیما تو اب یہاں پر ایک سال کو بڑھنے کے قائم قام کیا گیا ہو رہا ہے یعنی مال بڑھنے والا ہو رہا ہے نصاب بڑھنے والا ہو رہا ہے تو اب کبھی سال میں بڑھتا بھی کبھی نہیں بھی بڑھتا تو ایک سال کو بڑھنے کے قائم قام قرار دیا گیا ایک سال کے اندر بڑھنا چاہیے مال یعنی عموماً کیا ہے انسان اگر مال ہو تو خالی نہیں رکھتا اس کو تجارت میں لگا دیتا تو تجارت میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے تو سال بھر میں انسان کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا ہے مال کو تو لہذا سال کے گزرنے کو حقیقی معنی میں یعنی بڑھنے کے قائم مقام قرار دیا گیا یعنی ایک سال اگر گزر گیا اگرچہ کہ مال نہ پڑے تب بھی اس پر دھگات پڑے بڑ هذا هو المذکور فی الہدائی یہی ہدایہ میں مذکور ہے بڑے وفی نظرن اب یہاں پر اس کی شرع کرتے ہوئے صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ صرف ایک سال گزرنا ہی کافی نہیں ہے زکاة کے فرد ہونے کے لیے اور بھی شرائطیں بولنا چاہ رہے ہیں یہ اس بات کا دقادہ کر رہا ہے کہ اگر نصاب پر ایک سال گزر جائے تو اس پر زکاة فرد ہو جائے گی چاہے نماء بڑھنا حقیقت میں پایا جائے یا نہ پایا جائے جیسا کہ سفر میں ہو رہا ہے کیونکہ سفر میں جو سہولت دی گئی چار عقاد والی نماز دو عقاد کر دی گئی مشقت کی وجہ سے تو لیکن کبھی مشقت کو پہچاننا مشکل ہو جائے تو لہذا نفس سفر کو مشقت کے قائم قام کر دیا مشقت اگر کسی کو نہ ہو تب بھی اس دو عقادی پڑنا ہے کیونکہ کسی کو مختصر سے سفر میں بھی مشقت ہو جائے کسی کو بڑے سفر میں بھی مشقت نہیں ہو تو لہذا مشقت کا اندازہ لگانا مشکل ہے لہذا سفر کو مشقت کے قائم قام کر دیا جب بھی جہاں بھی سفر ہوگا وہاں پر یہ ہے کام تو اسی طرح ایک سال کا گزرنا یہ شرط ہے ور زکاة کے فرد ہونے کے لئے اس کے علاہ آر بھی شرائط ہے ور لیکن صاحب اہدائیہ جو فرمائے کہ ایک سال گزر جائے تو اس پر زکاة فرد ہے تو اس کی تشریف کرتے ہوئے صاحب اہدائیہ فرما رہے ہیں کہ آر بھی شرائط ہے ور جیسا کہ سفر میں کیونکہ سفر کو مشقت کے قائم قام کیا گیا فیدار الرخصت علیہ تو رخصت اجادت کا دار و مدار رکھ دیا گیا ہے اس پر اس پر رکھ دیا جائے گا ورہا سفر پر چاہے مشقت پائی جائے یا نہ پائی جائے لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہے بلی یعنی سال گزرتے ہی زکاة فردیں ہوں گی ورہا اس کے ساتھ اور بھی شرائط ہے ورہا زکاة کے فرد ہونے کے لئے وہ ہوا ثمنیہ اور وہ ثمنیت ہے ورہا ثمن ہونا اس چیز کا جیسا کہ ثمنہ ان میں ہو رہا سونا اور چاندی ہیں سونا اور چاندی جو ہے یعنی اس کی قیمت بڑھ دی جیسے مثال کے طور پر کسی کے بات دس طولے سونا ہے ایک سال گزرتے ہی گیارہ طولے نہیں ہوتا ہوں دس طولے رکھا ہوا ہے تو دس طولے ہی رہی ہوں لیکن اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے معنی طور پر اس میں یعنی اضافہ ہو رہا ہے عویس طول یا سوم شرطیں بڑھائیں ایک سال کے ساتھ سوم سوم سے مرات کیا ہے یعنی مال دو خسم کا ہے اموال کی دو خسم ہیں اموال زاہرہ اموال باطنہ اموال زاہرہ کیا ہے جانور جانوروں میں بھی زکاة بگرے بگریوں میں زکاة ہے اس کا نصاب انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں اونٹوں میں زکاة موشیوں میں زکاة تو اسی طرح یہ اموال زاہرہ ہے دیکھنے والے اموالیں اور مال و دورت کیا ہے شوہرہ جو ہے پیسہ جو ہے یہ اموال باطنہ چھپا ہوا ہے یعنی کس کے جیب میں کتنا پیسہ ہے دوسرا آدمی انتظار نہیں لگا سکتا کس کے گھر میں کس کے بینک میں کس کے اکاؤنٹ میں جس کی ملگیت میں کتنا پیسہ ہے سوائے اس کے دوسرے آدمیوں کو معلوم نہیں ہوگی لیکن کسی کے موشی ہیں تو چھپا کے نہیں رکھ سکتا ہوں یا تو سہین میں رکھیں گا یا اس کے گھر کے ہاتھیں میں رہنگی وہ چیز معلوم ہو جاتی تو وہ اموال زاہرہ ہی ہے اموال باطنہ تو شریعت میں کیا ہے جہاں پہ اسلامی حکومت ہے بیت المال میں زکاة جمع کی جاتی ہے پورے شہر کی زکاة پورے ملک کی زکاة پورے ریاست تو خلیفہ وقت وقت کا جو بادشاہ ہوں گا خلیفہ ہوں گا یا امیر المؤمنین ہوں گا وہ اپنے کارینوں کو اپنے کارگنوں کو تو وہ زکاة وصل کرے گا کوئی سے اموال کی اموال زاہرہ زاہری جو مال لینا یعنی جانوروں کی زکاة وصل کرتے تھے اتنے جانوروں پر اتنی زکاة اتنے بکروں پر ایک بکرہ دینا اتنے اونٹوں پر ایک اونٹ دینا بہرحال آگے اس کی تفصیل ہیں گی لیکن اموال باطنہ کو شریعت نے خود انسان کی حوالے کر دی یعنی ہر آدمی اپنے مال و دولت کا اندادہ کریں کیونکہ اس میں تحقیق کرنا پڑی گا اس کے پاس کتنا مال ہے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا پڑی گا تو اس سے سامنے والا کیونکہ اس نے ایک قسم کی نفرت محسوس کریں گا تو شریعت ہر بندے کے ایمان اور اس کے عمل پر اس کی نیتوں پر اس کو شریعت نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ آخرت کا تصور کرتے ہوئے اپنے عامال کا جائزہ لے اموال کا حساب کر کے جو باطنی دولت ہے اس کی یعنی کیش وغرا جو بھی ہے اس کا اندازہ کر کے وہ زکاة نکالے تو جانوروں کی جو زکاة ہیں وہ حصول کی جاتی تھی یہ جو زکاة ہیں پیسوں کی جو زکاة ہیں مالی خود اپنی مردی سے جسے چاہے دے سکتا تھا یعنی مستحقات میں اور زکاة کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اس کا بھی انشاءاللہ بیان آئیں گا تو زکاة کی ایک شرط یہ ہے کہ نساب کا ہونا شرط ہے نساب کیا ہے بتا دیا گیا ساڑ گرام سات سو بچپن ملی گرام سونا ہو یا چار سو بچیس گرام دو سو بچیسٹی ملی گرام چاندی ہو یا اس کے برابر اگر اس کے معادل اگر کیش اگر ہو تو اس سے بھی زکاة واجئے ہوں گی جبکہ اس پر ایک سال گزر جائے اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو یعنی کسی کے پاس دو لاک روپی ہے لیکن قردہ ہے دو لاک روپی اگر قردہ آدھا کر لیا تو ایک روپیہ نہیں بچیں گا اس کے بعد تو اب زکاة فردیں ہوں گی پہلے قردہ آدھا کرنا آگے انشاءاللہ اس کا اور تفصیلی مسائل آئیں گے کماف الانعم تو انعم جانوروں کی زکاة میں کیا شرطیں ہوئی کہ سال کا اکثر حصہ وہ جانور قدرتی چرہ گاہ میں قدرتی چارہ کھائے بڑا خرید کے کھلانے کی ضرورت نہ پڑے بڑا سال کا اکثر حصہ قدرتی چرہ گاہوں میں چھریں تو اس پر زکاة فردیں اگر مالی خود چارہ ڈال رہا ہے اکثر حصہ اکثر حصہ یعنی سال کا اکثر حصہ ہوئی اکثر حصہ سال کو اگر تقسیم کریں دو حصوں میں تو چھے چھے مہینے ہوتی چھے مہینے سے زائد کا حصہ اگر سات مہینے جانور قدرتی چرہ گاہ میں چارہ کھا رہے ہیں تو اب اس پر زکاة فردیں گی او نیت تتی جارہ فی غیری مادکن سونے چاندی اور جانوروں کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں سمجھو تو اس میں تجارت کی نیت کا نائے شرطیں جیسے کوئی زمین خرید لیا کوئی پلٹ خرید لیا نہ یہ سونہ ہے نہ چاندی ہے نہ جانور ہے تو خریدتے وقت اس کی کیا نیت تھی یہ دیکھیں گے باوقت نے خرید آری اگر وہ تجارت کی نیت سے خریدا تو اس پر زکاة فرد ہے بیس لاکہ پلٹ خریدا ایک سال کے بعد وہ تیس لاکھ کا ہو گیا تو تیس لاکھ کی زکاة دینا خریدتے وقت وہ نیت نہیں تھی اس کی رہائش کی نیت اگر ہے کہ اس پہ گھر بنا کر رہوں گا تو اس پہ زکاة نہیں ہے نیت اگر باوقت ہے گھر خریداؤں ایک کروڑ کا گھر خریداؤں تو اس پہ زکاة نہیں ہے اگر اپنی رہائش کے لیے خرید رہا ہوں نہیں اگر کرائے پہ دینے کی نیت سے خرید رہا ہوں تجارت کے لیے یا یہ خرید کے قیمت زیادہ آنے کیا میں بیچوں گا یہ نیت ہے اس کی تو اس پر بھی زکاة دی ایک سال تک نیبے چاند بیچنے کی نیت نہیں ہے اس کی تجارت کی نیت سے لیکن نیبے چاند ایک کروڑ جا کے اس کی قیمت ہو گئی دیڑ کرو تو اب دیر کروڑ گی زکاة دینا زکاة دیتے وقت اس کی جو مالیت ہے اس کی جو قیمت ہے اس کا جو ریٹ ہے اس کی جو ویلو ہے اس کے حساب سے دینا ہے سونا خریدا تھا ایک سال پہلے نصاب کے برابر دو لاکھ کا لیکن اب وہ ہو گیا تین لاکھ کا تو اب تین لاکھ کے حساب سے زکاة دینا اب مارکٹ میں اس کو یہ تین لاکھ ویلو ہے کریں تو بوقت ادائی زکاة زکاة ادا کرتے وقت جو نیت ہے مارکٹ میں مالگی اس کے اعتبار جو قیمت ہے یعنی زکاة ادا کرتے وقت اس دن جو اس کا ریٹ ہے اس کے حساب سے زکاة ادا کریں ایک سال پہلے کیا قیمت تھی اس کے حساب سے ادا نہیں کریں تو ذاتی مکان رہائش کے لیے جو ان بنایا ہے رہنے کے لیے اس پہ زکاة فرد نہیں ہے ذاتی استعمال کی جو گاڑی ہے اس کی یہ حاجت اصلیہ میں اس پہ زکاة نہیں ہے کسی کوئی دس لاکھ کی کار ہے اس پہ زکاة نہیں ہے پچاس لاکھ کی کار ہے اس زکاة نہیں ہے ایک کروڑ کی اگر ہے تو بھی زکاة نہیں ہے ہاں اگر وہ کراہ پہ دینے کے لیے رنٹ پہ دینے کے لیے اگر خرید تو اس پہ زکاة دینا پڑی یا کسی کے دو گھریں ایک گھر میں رہتا ہے اور ایک گھر قرائے پہ دی تو اس پہ زکاة دینا پڑی سونے اور چاندی اور مکان میں یہ فرق نہیں ہے سونا چاندی انہاں اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی خریداؤں گا یا کوئی خاتون اس پہ زکاة فردیں دس لاکھ کا بھی اگر سونا ہے زکاة فردیں ایک کروڑ کا اگر ذاتی گھر ہے اس کا اور جس پہ رہتا ہے تو اس پہ زکاة نہیں ہے کیونکہ سونا ضرورت نہیں ہے زینت نہیں گھر ضرورت ہے زینت نہیں سونے کے بغیر رہ سکتا انسان چاندی کے بغیر رہ سکتا لیکن گھر کے بغیر نہیں رہ سکتا تو انسان یعنی شریعت اس میں بنیادی اس بات کو بنای ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہیں اس سے ہٹ کر جو جو چیزیں ہیں اس پہ زکاة اگر وہ یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں نصاب کے مقدار اگر پہنچ رہی اور اس میں وہ تجارت کی نیت کیا سونے چاندی کے علاوہ دوسری جیزوں میں تو وہ اس پر ذکات فرد ہے حَدَّا لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ لَا لِلْخِدْمَتِ اَوْ دَارًا لَا لِسْسُقْنَا وَلَمْ يَنْوِدْ تِجَارًا لَا تَجِبُ فِي اِمَا زَكَادُ تو اب یہاں پہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص یا غلام خریدا یا کسی شخص کا کوئی غلام ہے خدمت نے کرا رہا ہوں خلیہ ایسی خرید لیا اَوْ دَارًا یا گھر خریدا گھر ہے اس کا لیکن رہتا نہیں اور اس میں تجارت کی بھی نیت نہیں کیا تو اس میں زکاة فرد نہیں ہو رہا ہے تو معلوم یہ ہوا سونے چاندی کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں ان چیزوں کا اگر ان مالک ہیں تو اس میں تجارت کی نیت کی آ تو زکاة فرد ہوں گی وَإِنْ حَلَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلَ اگرچہ کہ اس پر ایک سال گزر چکا ہوں وَلَا بُدَّنْ يَكُنَا فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مال اس کے اصلی جو ضروریات ہے اس کے ضروریات ہے حوائجِ اصلیہ حاجتِ اصلیہ سے زائد ہوگا قَلْ اَطْعِمَا جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس پر زکاة نہیں ہو رہا ہے وَثِيَعَ وَأَصْلِيَّةِ الْمَنزِلِ اور گھر کا جو ساز و سامن ہے اس پر بھی زکاة فرد نہیں ہوگی کیونکہ یہ حاجتِ اصلیہ ہمیں شامل وَدَوَابِ الرُّكُوبِ سواری کے جو جانور ہیں یہ گاڑیاں وغیرہ ہیں اس کے حصے مال کی اگر ہے تو اس کے زکاة فرد نہیں ہے وَأَبِيدِ الْخِدْمَةِ اور خدمت کے جو غلام ہیں اس کی خدمت کے لئے جو وقف ہے خدمت کی نیئے سے جو خرید آن تو اس پر زکاة فرد نہیں ہے وہ دوری سکنا رہائش کے لئے جو گھر خرید آن مکانت اس پر بھی زکاة نہیں ہے اسی طرح کتابیں وغیرہ ہیں پڑھنے کے لئے اگر خرید آن اگرچہ کہ لاکھوں کی کتابیں ہوں تب بھی اس پر زکاة فرد نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے متعلقے کے لئے اپنے اسٹیڈی کے لئے خرید آن تو اس سے ان تجارت نہیں کر رہا گئی لہذا اس پر زکاة نہیں ہے ہاں اگر بیشنے کے لئے خرید آن کتابیں وغیرہ تو اس پر زکاة فرد ہیں مملوکن یعنی زکاة فرد ہیں ایسے نساب پر جو حولی ہو یعنی ایک سال اس پر گزر جائے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس کی ملکیت میں ہو ملکن تامن مکمل ملکیت میں ہو یعنی قبضے میں بھی ہو یعنی اس چیز کا مالک بھی ہو اور اس کے قبضے میں بھی ہو یعنی اس چیز کی ذات یعنی ذات مال مال کا مالک بھی ہو اور اس کے قبضے میں بھی ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال کا تو مالک ہوتا ہے لیکن مال اس کے قبضے میں نہیں ہوتا جیسے کوئی فکس ڈیپوزٹ اگر کرا دے دس سال کے لئے کرا دیا یا پندرہ سال کے لئے کرا دیا تو وہ مال اس کی ملکیت میں تو ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں استعمال نہیں کر سکتا تو اب یہاں بتا رہیں کہ زکاة کے فرد ہونے کے لئے ایسا نصاب ہونا ضروری ایسا نصاب کا مالک ہوئے انسان جس پر ایک سال گزر چکا ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور مکمل اس کی ملکیت میں ہو وہ شخص اس کا مالک بھی ہو اور وہ مال اس کے قبضے میں بھی ہو یہ زکاة فرد ہے علیہ حرین ایسے شخص پر جو آزاد ہو غلام پر زکاة فرد نہیں ہے مکلف ہو یعنی عاقل و بالغ ہو یعنی چھوٹے بچوں پر زکاة فرد نہیں ہے اسی طرح مجنون پاگل پر زکاة فرد نہیں ہے یعنی ایسے شخص پر زکاة فرد ہیں جو عاقل ہو بالغ ہو اور مسلمان ہو کافر پر زکاة فرد نہیں ہے فلا تجیبو عالا مکاتب زکاة فرد نہیں ہوں گی مکاتب پر یعنی یہ قسم کا غلام ہے جس سے اس کا آقا لکھر دے دے کہ اگر تو اتنا مال ادا کرے گا تو تو آزاد ہے تو اس کو مقاتب کہا جاتا ہے جب تک کہ ان مال ادا نہ کرے یعنی آزاد نہیں ہوں گا تو اگر اس کا مال ہے تو وہ رہیں گے اس میں زکاة فرد نہیں ہوئے کیونکہ مکمل ملکیت نہیں پائے جارہی ملکیت تامی ملکیت تامیہ نہیں پائے جارہی ہے کیونکہ اس کو ملکیت حاصل ہے قبضاتوں ہیں لیکن وہ اس مال کو منتقل نہیں کر سکتا منتقل کرنے کا اختیار نہیں ہو سکتا وہ مدیونین اور اسی طرح زکاة فرد نہیں ہے اس شخص پر جو مدیون مقروض ہے جو قرضدار ہیں مطالبین یعنی جو ایسا ایسے قرض کا ذمہ دار یعنی ایسا قرض ہے اس کے ذمہ جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے بندے کی طرف سے یعنی کسی شخص کا قرضہ نہیں باقی ہے اگر قرضہ ادا کرے گا تو زکاة کا نساب باقی نہیں رہتا ہے تو لہذا قردہ پہلے ادا کرنا اس پر فرد ہوگا اور زکاة فرد نہیں بقدری دینی ہے اتنی مقدار میں زکاة فرد نہیں ہے اس پر جتنا قردہ ہے اگر قرد ادا کرنے کے بعد نساب کی مقدار مال باقی رہتا ہے تو اتنی زکاة اس پر ادا کرنا فرد نہیں ہے جتنا قردہ ہے اتنی مقدار زکاة اس سے معاف ہے قردہ ادا کرنے کے بعد جو مال بچ رہا ہے اس کی زکاة اگر وہ مال نساب کی مقدار ہو نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر دقات فردے ہو رہا ہے اتنے مقدار کی لینہ ملکہ غیر فاضلین علی الحاجت الاصلیہ کیونکہ اس کی ملکیت خالی نہیں ہے زائد نہیں ہے حاجت الاصلیہ سے وہی قواہ الدین اور وہ قرد کا ادا کرنا یعنی قرد کا ادا کرنا یہ حاجت الاصلیہ میں وینما قید بکونی مصنیف رحمت اللہ علیہ یہ قید لگائیں یعنی ایسا قردہ ہو جس کا مطالبہ کیا جاتا ہو بندے کی طرف سے یہاں تک کہ اگر وہ ایسا قردہ ہے اس پر جس کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو اگر ایسا قرد ہے تو یہ ایسا قرد اس کو زکاة کے فرد ہونے سے نہیں رکھتا یعنی زکاة اس پر فرد رہے گی زکاة دینا پڑھیں گا جیسا کہ وہ شخص جو کسی نصاب کا مالک بن گیا لیکن اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی قرد میں اگر مصروف ہے یعنی کن ندری جیسا کہ نظر بھی مالیہ تھا نظر مالیہ اول کفارہ یا کفارہ ہے یعنی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے یا کوئی اور کفارہ ہے زہار کا کفارہ ہے عویز زکاة دیا زکاة کی ادائی کی پہلے سے اس کے ذمہ باقی تھی تجیبو فی زکاة تو اس میں زکاة واجب ہوں گی یہ ہو رہا ہے وَلَا يُشْتَرَضُ لِي بُجُوبِ زَكَاةِ فَرَاغُهُ عَنْ حَدَدْدَيْنِ زکاة کے فرد ہونے کے لیے مال کا ایسے قردے سے خالی ہونا شرط نہیں ہو رہا ہے یعنی اگر نظر بھی اس کے ذمہ تو اس کی وجہ سے زکاة معاف نہیں ہوں گی یعنی نظر مال لیا تھا کہ بھئی اتنے روپیاں یا اتنے ہزار ہوا اللہ کی رحمیں خرچ کرے گا صدقہ کرے گا اگر اس کا فلان کام بن گیا تو کام بن گیا تو اب یہ نظر منت کو برا کرنا اس پر واجب ہو گیا تو اس کی وجہ سے زکاة معاف نہیں ہوں گی زکاة بھی ادا کرنا پڑھیں گا اس کو نظر بھی برا کرنا پڑھیں گا وَقَوْلُهُ بِقَدْرِ دَيْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَلَا تَجِوَ اَيْلَا تَجِوَ عَلَى الْمَدْيُونَ یعنی مقروض پر زکاة فرد نہیں ہے اتنی مقدار جتنی مقدار اس کا مال قرض میں مصروف ہے یعنی جتنا قرضہ اس کو ادا کرنا ہے قرض کی مقدار اس پر زکاة فرد نہیں ہے یعنی بندے کا اگر قرضہ دینا ہے تو جتنا قرضہ دینا ہے اتنی زکاة اس کو معاف ہے اتنی مقدار باقی کے مال پر زکاة باقی رہیں گی اگر وہ مال باقی جو مقدار ہے اگر نصاب کو پہنچ رہی ہے وہ مقدار تو اس پر زکاة باقی رہے گی یعنی مثال کے دور پر کسی شخص کے پاس تین لاکھ روپی ہیں اور اس کے دیمے قرضہ ہیں پچاس ہزار روپی ہیں تو پچاس ہزار روپے جب قرضہ ادا کریں گا تو ڈھائی لاکھ بجاتے ڈھائی لاکھ یہ نساب کو پہنچتے ہیں نساب اس میں مکمل ہویا ہے تو لہذا ڈھائی لاکھ پر زکاة دینا ہے پورے تین لاکھ پر نہیں کیونکہ پچاس ہزار تو قرضہ دینا ہے قرضہ ادا کریں گا وَلَا فِي مَالٍ مَفْقُودٍ وَسَاقِطٍ فِي بَحْرٍ وَمَغْصُوبٍ لَا بَيِّنَتَ عَلَيْهِ وَمَدْفُونٍ فِي بَرِيَّتٍ نسی مکانه ودین جحده المدیون سنین ثم قر بعدها عند قوم وما اخذ مصادرہا ثم وصل إليه بعد سنین هذه الامثلة وامثلة المال الزمار وعندنا لا تجیب الزکاة في المال الزمار خلافا للشافعی ورحمه اللہ بنانا على اشترات الملک التام فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَغَبَتًا لَا يَذًا وَالْخِلَافُ فِي مَا اِذَا وَصَلَ الْمَالُ الزِمَارُ الْمَالِيِّهِ حَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاطُ السِّنِينَ الَّتِي كَانَ الْمَالُ فِيهَا زِمَارًا أَمْ لَا اب یہاں ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وَلَا تَجِبُ الزکاة یعنی زکاة فرد نہیں ہے اس مال میں جو گم جائیں اس کے بعد وہ مال کھو گیا گم ہو گیا گم گیا نہیں مل رہا تو اب زکاة نہیں ہے کیونکہ مال اگر ہو تو زکاة نہیں ہے مال ہی موجود نہیں ہے تو اس کے پاس کیسے عطا کرنے گا وَصَاقِدٍ یا اس مال میں بھی زکاة فرد نہیں ہے جو سمندر میں گر جائیں کوئی شخص سمندری سفر کر رہا تھا سمندری سفر کے دوران اس کے ہاتھ سے مال چھوڑ گیا اور سمندر میں گر گیا تو اب اس کی زکاة بھی اس پر فرد نہیں ہے وَمَغْصُوبِنْ اَوْرُسْ مَال پر بھی زکاة فرد نہیں ہے اس مال میں بھی جو غصب کر لیا گیا ہے لا بیینہ تعالی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کوئی چھین لے کے چلے گیا مال میں ایک شخص کے ہاتھ میں مال تھا کوئی دوسرا آدمی چھین لے کے چلے گیا غصب کر لیا اور لے کے چلے گیا اب اس کے پاس کوئی پروپ بھی نہیں ہے کہ بھئی مال اس کا ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکاة فرد نہیں ہے اس مال کی وَمَدْفُونِنْ اَوْرُسْ مَال پر بھی زکاة نہیں ہے جس مال کو دفن کیا گیا ہو کسی جگہ پر یعنی خوشکی کے علاقے میں نسیہ مکانوں جس کے مقام کو بھلا دیا گیا ہو یعنی کوئی شخص مال اپنا دفن کیا کسی جگہ اور بھل گیا کس جگہ دفن کیا ہو یاد نہیں ہے اس کو تو لہذا اس پر بھی زکاة فرد نہیں ہے وَدْئِنْ اَوْرُسْ قَرْدَتْ پر بھی زکاة نہیں ہے جَحَدَهُ الْمَدْيُونَ جس کا مقرود انکار کر دیا جھڑلا دیا سنینہ کئی سالوں تک یعنی ایک شخص دوسرے شخص کو قردہ دیا بڑی مقدار میں دیا اتنی مقدار میں دیا جس پر زکاة فرد ہوتی اب وہ جس کو قردہ دیا قردہ لینے والا جھڑلا دی رہا کی قردہ نہیں لیا والکہ کئی سال تک انکار کرتا اور کوئی بروب بھی نہیں تو آئی اسی صورت میں کیا کریں اب اتنے سالوں کی زکاة اس پر فرد نہیں ہے کیونکہ مال اس کے ملکیت میں نہیں ہے لیکن اس کے بعد کئی سالوں کے بعد وہ شخص جو قرد لیا تھا وہ اقرار کیا ہے قوم کے پاس تو اب اتنے سالوں کی زکاة اس پر فرد نہیں ہونی ہے وما اخیدا مصادراتن اور وہ مال جو زبردست لیا گیا کسی ظالم کوئی ظالم کسی سے ظلمن مال لے لیا پھر وہ مال اس مالک کی طرف لوٹ کر آ گیا کئی سالوں کے بعد تو اس کی بھی زکاة کئی سالوں کی زکاة دینا ضروری نہیں ہو رہا یہ مثالیں ہیں اس مال کی جو مال زیمار ہے مال زیمار کہتے ہیں ایسا مال جو غائب ہو چکا ہو اور جس کے آنے کی امید نہ ہو چاہے کسی کو کر دے دیا اور ان آنے کی امید نہیں ہے تو اس پر بھی زکاة فرد نہیں ہے اسی طرح کوئی مال لے کے بھاگ گیا یا ڈوبا دیا اس پر زکاة دی ہے ہمارے پاس مال زیمار میں زکاة فرد نہیں ہے خلافاً لشافعی اس میں امام شاہد رحمت اللہ علیہ کا اختلاف ہے امام شاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال زیمار پر زکاة فرد ہے بناءً على اشترانت الملک التامی ہم اس لئے فرد نہیں ہے مال زیمار میں کیونکہ مال زیمار ایسا مال ہے جو اس کے ہاتھ سے تو نکل گیا ہے اس کے قبضے میں ہی نہیں ہے اور اس کے قبضے سے تو نکل گیا پھر آنے کی امید بھی نہیں ہے تو اب زکاة کے فرد ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مل کے تام ہو اس کے قبضے میں بھی ہو اس کے اختیار میں بھی ہو تو ہی اس مال پر زکاة فرد ہوں گی وَالْخِلَافُ فِيمَا اِذَا وَصَلَ الْمَالُ الزِّمَارُ الْمَالِكِهِ اب اختلاف یہاں پہ اس صورت میں ہے جب مال زیمار پہنچا ہے واپس آ جائے مل جائے مالک کو تو کیا اس پر گزرے ہوئے سالوں کی زکاة فردیں جس میں مال زیمار تھا یعنی غائب تھا یا نہیں ہے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ مال زیمار کہتے ہیں ایسے مال کو جو مالک کی ملگیت سے قبضے سے تو نکل چکا ہو لیکن واپس آنے کی امید بھی نہ ہو یعنی کوئی کسی کو خردہ دے دیا خردہ آئیت سے شخص کو دیا کہ ان آدھا نہیں کر رہا یا کئی مردوں پوچھنے کے بعد بھی ان انکار کر دے رہا یا آدھا نہیں کر رہا اور اس کے واپس ملنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے یا کسی چٹی وغیرہ میں پیسہ لگا دیا تھا اور وہ چٹی والا پیسہ لے کے بھاگ گیا لاکھوں روپیے ہو تو اب اس پر یہ مالے دیمار ہو گیا اس پر زکاة فرد نہیں ہو گیا لیکن اب یہاں پر اختلاف کیا ہے اگر وہ مال واپس مل گیا پانچ سال کے بعد ملا یا دس سال کے بعد تو جتنے سال اس کے قبضے میں نہیں تھا کیا اتنے سال کی زکاة دینا ہے جتنے سال زیمار کی شکل میں تھا تو ہمارے پاس نہیں ہے دینا امام شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دینا ہے بخلاف دین على مقر ملیئ او معسن او مفلس او مفلس او جاہد علیہ بینت او علیم به قاضی فینو اذا وصل هذه الاموال الى مالیہ تجیب زکاة الایام الماضیہ برخلاف اس قرد کے جو ایسے اقرار کرنے والے پر ہو جو مالدار ہو چاہے اقرار کرنے والا یا تندست ہو یا اس کو مفلس قرار دیا گیا ہو یا قرد کا انکار کرنے والا ہو لیکن اس پر کوئی دلیل ہو پروف ہو تندست یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو او علیم ابی یا قاضی اس کو جان لیا ہو فینو اذا وصل کیونکہ جب یہ مال مالک کے پاس پہنچے گا اس کی ملگیت میں پلٹ کر جب آئے گا تو گزرے ہوئے دنوں کی گزرے ہوئے سالوں کی زکاة دینا اس پر واجب ہوگا فرد ہوگا یعنی قرد دو قسم کا بتا رہے ہیں ایک قرد وہ ہے کہ مقروض انکار کر دینا کہ میں قرد لیا ہی نہیں جو قردہ لیا ان بورا گیا میں لیا ہی نہیں انکار کر دینا اور اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے پروف بھی نہیں ہے کوئی کاغداد نہیں ہے کچھ بھی نہیں تو اس کی زکاة فرد نہیں ہے اس کے برخلاف قردہ ایسا ہے یا تنگدست ہو یا مفلس ہو یا قردہ لینے والا انکار تو کر رہا ہو لیکن اس کے قردہ لینے پر کوئی دلیل موجود ہو یا قاضی اس کو جانتا ہوگا ان قردہ لیا ہوگا تو اسی صورت میں جب یہ جو قردہ ہے جب اس کو مالک کو جب واپس مل جائے گا قردہ دینے والے کو یہ پیسہ جب واپس آئے گا چار سال کے بعد آیا یا پانچ سال کے بعد جتنے بھی سال کے بعد آیا اتنے سال کی زکاة دینا اس پر فرد رہے گا کیونکہ یہ مال زمار شمار رہے گا کیونکہ مال کے واپس ملنے کی ہم پر امید ہیں کیونکہ سامنے والا اقرار کر رہا ہے کہ ان قردہ لیا تو جب بھی ان قردہ واپس کریں گا اس کی زکاة دینا لازم رہے گا اتنے سالوں گا چاہے وہ ایک سال کے بعد دے یا دو سال کے بعد یا تین یا چار یا پانچ یا چھے یا سات یا آٹ یا نو یا دس سال بھی اگر گزر گئے تو دس سال کے بعد دس سال کی زکاة ایک ساتھ دینا پڑی بیس سال ہو گئے بیس سال کے بعد مل رہا مال تو بیس سال کی زکاة دینا پڑی اور مال زمار ایسے مال کو کہتے ہیں جس کے آنے کی کوئی امید نہ ہو تو اس پر زکاة نہیں ہو گئے پیسے گم گئے سمجھو ایک سال گزر گیا تھا اس کے پیسے گم گئے زکاة فرد نہیں ہے چوری ہو گئے سمجھو یا غصب کر لیا گیا ہے مال یا پیسے گر گئے سمجھو سمندر وغیرہ میں یا کسی جگہ رکھ کے بھول گیا ہوں یا دفن کر کے بھول گیا تو اس پر بھی دکات نہیں ہونا ہے اب جس کے ملنے کی امید ہے جیسے فکس ریپازٹ کرا دیا سات سال کے لیے دس سال کے لیے پندرہ سال کے لیے تو زکاة فرد ہے اس کے لیے علماء فرماتے ہیں دو طریقے ہیں چاہے تو وہ ہر سال اس کا حساب کر گئے اپنی طرف سے اس کے پاس جو دیگر اموال ہیں دوسرے جو پیسے اس میں سے زکاة دے دیں یا اتنی مدت گزرنے کے بعد فکس ریپازٹ کی جو مدت ہے یا ای پی ایف کی جو مدت ہے گزرنے کے بعد جب مال اس کے ہاتھ میں آئے گا خبزے میں آئے گا اتنے سال کی اقصاد ادا کرے اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مال تجارت کیا ہے غیر مال تجارت کیا ہے سونا چاندیہ اور جانوروں کو چھوڑ کر دیگر چیزوں میں دیگر اموال میں کیا ہے تجارت کی نیت ہو تو زکاة فرد ہے کوئی ایک کروڑ کی زمین خرید لیا تجارت کی نیت نہیں ہے زکاة فرد نہیں ہے تجارت کی نیت کیا تو زکاة فردوں میں ہے تو بتا رہے ہیں تجارت کے لئے باقی نہیں رہے گا وہ مال وہ مال بطور مال تجارت کے باقی نہیں رہے گا جس مال کو وہ تجارت کے لئے خریدا تجارت کرنے کے لئے تجارت کے لئے زمین خریدا یا کوئی ایک غلام خرید لیا بیشنے کے لئے فنوا خدمت ہو بس وہ اس کی خدمت کی نیت کے لئے غلام خریدنے کے لئے نیت کیا کر رہا ہوں خریدتے وقت تو یہ نیت نہیں اس کی کہ میں اس کو بیچوں گا لیکن خریدنے کے بعد نیت یہ بدل گئی کہ میں نہیں بیچوں گا اس کو اپنے کام کاش کے لئے رکھ لوں گا اپنی خدمت کے لئے رکھ لوں گا تو اب ثمالائیس شروع پھر یہ تجارت کا نہیں ہوں گا اگرچہ کہ وہ اس کی تجارت کی نیت کرے جب تک یہ اس کو نہ بیچے پہلے خرید لیا تجارت کے لئے ایک غلام خریدہ تجارت کی نیت خریدنے کے بعد اس کی نیت یہ بدل گئی کہ میں اس کو نہیں بیچوں گا کاروبار نہیں کروں گا بلکہ اپنی خدمت کے لئے رکھوں گا جیسے کوئی گاڑی خرید لیا ہوں بیشنے کی نیت سے تجارت کی نیت سے کار خرید لیا لیکن خریدنے کے بعد اس کی نیت یہ ہوئی کہ میں اس کو استعمال کروں گا اپنے استعمال پر رکھوں گا کراہ پہ نہیں دوں گا بلکہ کراہ پہ دینے کی نیت سے خرید آتا لیکن خریدنے کے بعد نیت یہ ہوئی اس کے کہ میں اپنے گھر کے استعمال پر رکھوں گا اپنے ذاتی کاروبار کے لیے نہیں پھر کیا کرا پھر تجارت کی نیت کر رہا ہوں یہ کار بیج دوں گا ولکہ نیت کر رہا تو زکاة فرد نہیں ہوں گے کب تک تجارت کا نہیں سمجھا جائیں گا مال جب تک کہ اس کو بیچ نہ دے بیچا تو یہ سمجھا جائیں گا کہ یہ مال تجارت تھا اب اس کے بعد زکاة فرد ہوں گے اس کے پر ومشتراہ لہا اور وہ مال جس کو وہ خریدا تجارت کے لیے وہ تجارت کے لیے ہوں گا ہو رہا ہے لا ما وریتہ ہو وہ مال تجارت کا نہیں ہوں گا جس کا وہ وارد بن گیا ہے اور تجارت کی نیت کیا جیسے کوئی پلاٹ اس کو اس میں مل گیا ہے گھر مل گیا ہے سمجھا جائیں گا تو تجارت کا نہیں سمجھا جائیں گا ہو رہا ہے جائیداد میں اس کو مکان مل گیا ہے وراثت میں اور ان تجارت کی نیت کیا ہے تو تجارت کا نہیں سمجھا جائیں گا تجارت کا سبخت سمجھا جائیں گا ان جس کو اپنے اختیار سے مالی بنا ہوئی میراس میں نا چاہے تو بھی اس کو مالی بننا چاہے ہوئی اختیاری مل گیت ہونا ہو رہا ہے مل گی اختیاری ہونا اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اور وہ چیز جس کا وہ مالک بن گیا ہبا کے دری کوئی گفٹ کر دیا ہے سنجھا توفے میں دی دیا کوئی چیز او وصیہ یا وسیعت کر دیا تھا وسیعت کی وجہ سے مالک بنا یا نکاح کے دری مالک بنا یعنی کسی خاتون کے مہر میں اس کا شوہر ایک گھر وغیرہ مقرر کر دیا تھا اب ان اس کی مالک بن گئی او خلعین یا خلاع میں اس کو مل گیا سنجھا یعنی بیوی شوہر کو دے دی رہی خلاع لے کے ایک مکان وغیرہ دے دی یا کچھ ایسی جس یا پیسہ وغیرہ دے دی یا کوئی اور چیز او صلحین عن قوضین یا قصاص کے بدلے میں صلح کے دری وہ اس کا مالک بنا یعنی صلح میں کیا ہوگیا بھئی اس کو ایک گھر وغیرہ مل گیا یا کوئی اور چیز اور وہ اس کی نیت کیا اس کے لئے کس کی نیت کیا یعنی تجارت کی نیت کیا تو تجارت کی نیت ہی ہوں گی امام عبو یوسف ورحمت العالی کے پاس امام محمد کے پاس نہیں ہوں گی وغیرہ کہا گیا کہ اختلاف اس کے برعاق سیور فَالْحَاصِلُ خُلَاسَ اِقْلَامِ یہ ہے اَنَّ مَا عَدَ الْحَجَرَائِنْ وَالْسَوَائِمْ یعنی حجرائن کے سوا دو پھتر یعنی سونیا اور چاندی کے سوا اور مویشی جو جانور ہیں ان کے سوا جو اموال ہیں انہوں میں زکاة اسی وقت فرد ہوں گی بھی نیتی تجارہ جبکہ تجارت کی نیت کی جائے تجارت کی نیت سے زکاة فرد ہوں گی کوئی شخص کار خرید آ نہ یہ سونہ ہے نہ چاندی نہ کوئی جانور نہیں تو اب اس میں زکاة کا فرد ہوں گی جبکہ وہ تجارت کی نیت کیا یعنی بیشنے کی نیت ہے یا کاروبار کرنے کی یا رنٹ پر دینے کی اگر نیت ہے تو زکاة فرد ہوں گی نہیں تو نہیں ہوں گی اب اس نیت کا کب اعتوار کیا جائیں گا بتا رہے پھر اس نیت کا انما تو اعتوار کیا جائے گا اسی وقت اذا وجیدہ جب وہ نیت پائی جائے زمان حدوثی سبب الملکی ملکیت کے سبب کے پائے جانے کے وقت زمانے میں یعنی اس مال کا مالک بننے کا جو سبب ہے وہ سبب جب پائے جا رہا ہے اس وقت نیت کی جائے وقت حدہ لونوات تجارت یہاں تک کیا اگر وہ تجارت کی نیت کریں بعد حدوثی سبب الملک ملکیت کا سبب پائے جانے کے بعد لا تجیبو فیہی الزکاة تو اس میں زکاة فرد نہیں ہوں گی بنیت ہی اس کی نیت کرنے کی وجہ سے تجارت کی نیت کرنے کی وجہ سے وَهَذَا مَعْنَا قَوْلِهِ اور یہی ان کے اس معنی ان کے اس قول کا یہی معنی ہے اس بات کا یہی مطلب ہے یہ جو بولے صاحب کے در سب مال آئے صور پھر وہ تجارت کا نہیں سمجھا جائیں گا وہ مال یعنی وہ مال جس کی نیت کی گئی ہو خدمت کے لئے جس میں خدمت کی نیت کی گئی ہو جیسے غلام خریدا اور نیت کر لیا کس کی خدمت کی کہ ان میری خدمت کے لئے رہیں گا تو وہ غلام تجارت کا نہیں سمجھا جائیں گا وَإِنَّ وَهُوَا اگرچہ کہ وہ اس کی نیت کریں تجارت کی نہیں ہوں گا وہ ثُمَّ لَا بُدَّا پھر یہ ضروری ہے کہ یہ کنا سبب الملکی کہ ملکیت کا سبب بھی سبب اختیاری ہو حتی لَوْ نَوَتْ تِجَارَا یہاں تک کہ اگر وہ تجارت کی نیت کریں زمانہ تملو کی بالعرثی یعنی میراز کے ذریعے مالک بننے کے وقت اگر ان تجارت کی نیت کر رہا تو زکاة فرد نہیں ہو رہا ہے کوئی گھر اس کو میراز میں مل رہا ہے اور اس وقت تو نیت کر رہا کہ میں یہ گھر بیچوں گا زکاة فرد نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ سبب جو مالک بن رہا ہے اختیاری سبب نہیں ہے نا ملکیت کا غیر اختیاری ہے ان نا چاہے تو بھی اس کو میراز میں چیز لینا ہی لینا ہے اللہ کی طرف سے فرد ہے یہ تقسیم کرو خریدنے میں اس کا اختیار بایا جارہا ہے کوئی چیز انسان خریدتا ہے تو اپنے اختیار سے میراز اختیار سے نہیں ملتی بغیر اختیار کی حکم الہی کی وجہ سے یہ میراز مل گئے باپ دادا کی جو جائدہ دیں یا بھائی کی جائدہ دیں والدین کے نام پہ کوئی جائدہ دیں اگر انتقال ہو گیا تو وہ اولاد کو ملیں گی یا اسی طرح بھائی کی نام پہ جائدہ دیں بھائیوں کو ملیں گی بیوی کے نام پہ جائدہ دیں شوہر کو ملیں گی شوہر کے نام پہ جائدہ دیں بیوی کو ملیں گی شوہر کے نام پہ جائدہ دیں باپ کے نام پہ بیٹیوں کو ملیں گی تو یہ جو جائدہ دیں مل رہی ہے جائدہ دیں اس کو گھر مل گیا یا کوئی بلارٹ وغیرہ مل گیا تو اور اس میں نیت کرنا ہے اس کی تجارت کی تو اس کی وجہ سے اس پر ذکاة فرد نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر ملکیت کا جو سبب ہے مالک بننے کا جو سبب پائے جارہا غیر اختیار نہیں بن رہا ہے اس کا اختیار نہیں ہے اس نے جہاں اختیار سے مالک بن رہا ہوں تو وہاں بھی نیت کا اعتبار ہو جہاں بغیر اختیار کے مالک بن رہا تو وہاں بھی نیت کا اعتبار نہیں ہو اب آگے وہ مسئلہ بیان کریں گے سمت ذالی کا سبب الاختیاری ہو پھر وہ سبب اختیاری کیا ہے بتانے کے حل یا جی وہ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ شراء ہو خریدنا ہی ہے یا نہیں فائندہ بھی یوسف سبب اختیاری خریدنا ہی شراء ہی ضروری نہیں ہے کوئی اور سبب بھی ہو سکتا بڑا ہے وَإِنَّ مُحَمَّدٍ اور امام محمد رحمت اللہ کے پاس امام محمد رحمت اللہ کے پاس کیا ہے بھئی شراء ہونا ضروری نہیں بڑا ہے سبب اختیاری یعنی خریدنا ہی سبب بن سکتا بڑا ہے اختیاری ملکیت خریدے تو ہی اختیاری طور پر ان مالک بنا یہ سمجھا جائیں گے وقیلہ اور کہا گیا کہ الخلاف وعلالعکس اختلاف اس کے برعاق سے فَإِنَّا أَبِي يُسْف تو امام ابو يسف رحمت اللہ علیہ وآس سبب ملک شراقہ ہونا ضروری ہے وَإِنَّا محمد اور امام محمد رحمت اللہ علیہ وآس نہیں اب پھر ادائی کی کے لئے کیا نیتیں وہ بتا رہے ہیں وَلَا أَدَاءَ إِلَّا بِنِيَّةٍ زکاة کی ادائی کی صحیح نہیں ہے مگر اس نیت سے خورینت بھی جو اداء کے ساتھ ملی ہوئی ہوگا یعنی دیتے وقت زکاة دیتے وقت نیت کا نا یہ بھی ضروری ہے بغیر نیت کے دے لیا تو زکاة اداء نہیں ہوئی دوبارہ پھر دینا پڑھیں گا اَو بِعَزْلِ قَدْرِ مَا وَجَبَا یا اتنی مقدار کو علاہدہ کرتے وقت نیت کریں جتنی مقدار اس پر واجب ہے زکاة دس ہزار زکاة فرد ہوگی دس ہزار پورے مال میں سے دس ہزار روپے علاہدہ کرتے ہو جیسے دو لاکھ روپی ہے اس کے پاس ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار ڈھائی فیصد دینا ہے دو لاکھ ہے تو دس ہزار روپے زکاة فرد ہے تو دس لاکھ دو لاکھ میں سے دس ہزار روپے اگر الگ کر رہا ہوں تو اس وقت نیت کا لیا کہ میں یہ زکاة کے الگ کر کے رکھ دیا ہوں لاکر میں رکھ دیا یا کسی ایک تھائلی میں رکھ دیا یا کسی اور اس پر یا زکاة کا ایک الگ اکاون بنا کے رکھ دیا اکاون میں ٹرانسفر کرتے ہو نیت کا لیا کہ یہ دس ہزار روپے میں زکاة کے الگ کر دیا یا کسی کے اکاون میں دال رہے ہیں دیتے وقت یا علاہہ دا کرتے وقت نیت کا لے کے رکھ لیا اب وہ اکاون میں سے دیتے جا رہا ہوں کسی کو ایک ہزار دے دیا تو ہر وقت نیت کرنے کی ضرورت نہیں زکاة کی جو مقدار ہیں جتنی مقدار زکاة اس پر فرد ہو گئی ہے اتنا مال مال زکاة کو علاہدہ کرتے وقت پورے مال میں سے زکاة کی جتنی مقدار ہے جو زکاة اس پر فرد ہے اتنا مال الگ کرتے وقت نیت کر لیا الگ اٹھا کے رکھ دیا اور اس میں سے دیتے جا رہا مستحقی تو یہ بھی جائد ہے یا دیتے وقت ہی نیت کر لی رہا تو یہ بھی جائد ہے لیکن نیت ضروری ہے بھر بغیر نیت کی اگر دیا تو زکاة ادا نہیں ہوں گا ادا نہیں ہوں گی اب اس میں بھی شرائط کس کو دے سکتے زکاة اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ سید نہ ہو سادات کو زکاة نہیں دے سکتے مسلمان ہونا شرط ہے اور غیر سید ہو سادات کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اور اسی طرح وہ غریب ہو وہ خود بھی صاحبِ جنس صاحب نہ ہو مالدار کو اگر دیں گا زکاة تو زکاة ادا نہیں ہو مستحق ہو اور اسی طرح وہ نصاب کا مالک نہ ہو اور باپ اپنے بیٹے کو زکاة نہیں دے سکتے بیٹا اپنے باپ کو زکاة نہیں دے سکتے شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکاة نہیں دے سکتے اس سے ہٹ کر آپ دوسرے رشتوں میں دے سکتے یعنی بھائی اپنے بھائی کو زکاة دے سکتے بھائی اپنے بہن کو زکاة دے سکتے بہن اپنے بھائی کو زکاة دے سکتے چچا اپنے بھتیجہ کو زکاة دے سکتا کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو زکاة اس لیے نہیں دے سکتا کہ باپ پر لازم ہے بیٹے کی کفالت کرنا بیٹا اگر پریشان حال ہے تو اس کی مدد کرنا ہے اس کی ذمہ داری ہے تو زکاة ایسے شخص کو دینا ہے جس کی ذمہ داری اس کے پر واجب نہیں ہے جیسے بھائی کی ذمہ داری بھائی پر لازم نہیں ہے شران بہن کی ذمہ داری بھائی پر لازم نہیں ہے شران شادی کے بعد یا کسی اور مسائل کے بعد تو اب کفالت لادی میں اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا کیوں کہ شوہر پر لادی میں بیوی کا خرچہ اٹھانا بیوی اپنے شوہر کو زکاة نہیں دے سکتا البتہ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر سید ہے بیوی سید نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو کوئی زکاة دے سکتے یا عورت سید ہیں اس کا شوہر سید نہیں ہے تو شوہر کو زکاة دی جا سکتے ہیں ان وہ مال اگر خرچ کر رہا ہے یہ لہو پر تو جائز ہے اس میں کوئی قواد نہیں ہے وَتَصَدُّقُهُ بِكُلِّ مَالِهِ بِلَا نِيَّةٍ مُسْقِطٌ اور اس شخص کا اپنے پورے مال کو صدقہ کر دینا دے دینا خرچ کر دینا بغیر نیت زکاة کی نیت نہیں جانا دو لاکھ روپی ہے نیت کرائی نے زکاة کے پیسے دینا ہوگی پورے دو لاکھ روپے دے دینا ہوگی پورا ٹوٹل مال تو برہیں گے اب زکاة ساخت ہوگی پورا مال دے دیا کچھ رہا ہی نہیں تو اب اور کیا دیں گا بغیر نیت کے بھی دے دیا تو ہوگیا بر زکاة ادا ہوگی وہ بھی باغ دی ہی لا بعض مال کو دے دیا انہیں دو لاکھ میں سے مثال کے دور پر ان پانچ ہزار روپے دیا صدقہ خیرات کرنا زکاة کی نیت نہیں کراتا زکاة معاف دیں گی زکاة پھر دینا پڑی گا زکاة کیونکہ فرض ہے فرض کے لیے نیت شرط ہے جتنا مال تھا نا اس کے پورا مال دے دیا ہوں زکاة کی بھی نیت نہیں کراتا زکاة تو ادا نہیں کراتا پھر اب زکاة دینا فرض ہے پورا مال دے دیا ہوں دینا ڈھائی فیصد تھا لیکن سو فیصد دے دیا اب کیا دیں گا لہذا زکاة دینا ماف ہے یعنی دیتے وقت نیت کرنا شرط ہے نہ کوئی اگر پورا مال دے دیا نیت نہیں کرا تو کیا زکاة باقی رہ جائیں گے کیا اس کی تو برہن پورا مال دے دیا کچھ رہا ہی نہیں تو اب اور کیا دیں گا تو لہذا زکاة ماف ہوگی زکاة بھی اس میں ادا ہو جائیں گی ساقیت ہوگی لیکن تھوڑا مالہ کر دیا ہوں جیسے دولاک روپے ہیں اس میں سے ایک دو ہزار روپے دے دیا صدقہ خیرات کیا زکاة کی نیت نہیں کرا تو زکاة باقی ہے بھی زکاة دینا پڑی ہے کیونکہ مال بچا ہوا ہے نا دے سکتا تو اب لہذا دینا پڑی ہے لا عندہ امام ابی عصف رحمت اللہ علیہ وآلہ یہ مسئلہ ہے براہا ہے اے اذا تصدق بجمعی مالی یعنی اگر جب وہ اپنے پورے مال کا صدقہ خیرات کر دے پورا مال دے دیا بلا نیتی زکاة دی زکاة کی نیت بھی نہیں کرانا تسخط زکاة زکاة ساقیت ہوں جائیں گے پھر زکاة دینے کے لئے کہیں دس ہزار روپے لینا ضروری نہیں ہے اس کو برائیں خردہ دینے خردہ لے کے زکاة دینا ایسا ضروری نہیں ہے وَإِن تَصدقَ بِبَعْدِ مَالِي اور اگر مال کا کچھ حصہ کر صدقہ خیرات کرنا تسخط زکاة المؤدہ تو جتنی مقدار جو ادا کرانا صدقہ خیرات کرا نیت نے کرا تنگو تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جتنا ان ادا کرا مثال کے دور پر دو لاکھ میں سے دھئی ہزار روپے اگر دے دیا دھئی فیصد اگر دے دیا مثال کے دور پر دو لاکھ میں سے دھئی ہزار روپے دیا صدقہ خیرات کر دیا زکاة کی نیت نہیں کیا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈھائی ہزار جو ہے نا یہ زکاة ادا ہوگئی ایک لاکھ کی زکاة ادا ہوئی اور جو ایک لاکھ باقی ہے اس کے ڈھائی ہزار روپے دینا ہو اماؤ یوسف رحمت اللہ علیہ کے آپ فرما رہے ہیں دو لاکھ کی زکاة دینا ہو کیونکہ یہ جو ڈھائی ہزار روپے دیا یہ نیت نہیں کر رہا تھا یہ ہاں تھا یہ ڈھائی ہزار پھر نکالنا پڑھیں گا ایک لاکھ پہ ڈھائی ہزار روپے دینا ہے دو لاکھ پہ پانچ ہزار تو ڈھائی ہزار روپے ان بغیر نیت کے دے دیا تو اب ٹوٹل پانچ ہزار روپے وہ ڈھائی ہزار کو چھوڑ گیا اور پانچ ہزار روپے صدقہ خیرات کرنا پڑیں گا زکاة کی نیت سے زکاة ادا نہیں امام محمد فرماری صرف ڈھائی ہزار کر لینا کافیون ڈھائی ہزار ادا ہو گئے پر خلافن لی ابی یوسف امام یوسف رحمت اللہ علیہ کا اس میں اختلاف یہاں تک کہ اگر اس کے پاس دو سو درہم ہو سو درہم صدقہ کر دیا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس سو درہم کی زکاة ساقید ہو گئے جو سو درہم ادا کیے گئے ہیں اس کی زکاة ساقید ہو گئے امام یوسف رحمت اللہ علیہ فرما دیں گے زکاة ساقید ہی نہیں پورا دینا ہے یعنی معاف نہیں ادا کرنا پڑی گا یہاں تک ایک بیان مکمل ہوگا ہے انشاءاللہ پھر یہاں سے جانوروں کی زکاة کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی نشیس میں بیان کریں وصل اللہ تعالیٰ لآخری خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابی اجمائین والحمد للہ رب العالمين